حضرات اور اردو کے آنگن کا آخر حصہ جو بہت خوش ظاہر ہے کہ بہت حسین ہونا چاہیے مجھے اس آخر حصہ پر ساہر کے چند آئینیں یاد آ رہی ہیں کہ چاند مدھم ہے آسمہ چپ ہے نیند کی گود میں جہاں چپ ہے دور وادی میں دودھیا بادل جھکے پربت کو پیار کرتے ہیں دل میں بے چین حسرتیں لے کر ہم تیرا انتظار کرتے ہیں آج انتظار کی گھڑیاں ختم کرتے ہیں میں صرف نام لوں گا آپ استقبال کریں گے میں آواز دے رہا ہوں وقت باقی ہے اس وقت تو اپنا کلام پیش کریں میں اس لئے ان کو آفی میں رکھا تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ ان کو سن سکیں کسی شہر کا دباؤ نہ رہے محترمہ لطا حیاء صاحبہ تشریف لارہی ہے آج آپ دس بچ چکے ہیں لیکن جتنا بھی وقت باقی ہے مجھے فوجیہ صاحبہ نے پہلے حکم دیا ہے لیکن اس سے قبل اردو کی نظم آپ بہت سن چکے ہیں میں نے بہت ساری باتیں سنی بہت خوبصورت پوسٹر تھا کہ اردو کے آنگن میں آپ کا سواگت ہے بہت میراج صاحب نے کہا کہ ایک ہی منج پر دیپک جی اور میں موجود ہیں حسن کمال صاحب نے کہا کہ ہندی اردو میں بہت تھوڑا سا فرق ہے وہ محبوب سے باتیں کرتی ہے وہ محبوبہ سے بات کرتی ہے اردو نے جتنا سواگت میرا کیا ہے مجھے یقین ہے کہ شاید کسی کا نہ کیا ہوگا اور مجھ میں دونوں موجود ہیں میرا نام اس بات کا گواہ ہے میں اس بات کو اس منج سے کہنے کی کوشش کر رہی ہوں میں کوئی فرق محسوس نہیں کرتی سنیے گا میں برہمن خاندان کی لڑکیوں سنیے میں ہندی کی وہ بیٹی ہوں جسے اردو نپالا ہے میں ہندی کی وہ بیٹی ہوں جسے اردو نپالا ہے لیکن اب یہاں سے میں سچ بات کر رہی ہوں دل کی بات کر رہی ہوں سنیے میں ہندی کی وہ بیٹی ہوں جسے اردو نپالا ہے اگر ہندی کی روٹی ہے تو اردو کا نوالا ہے مجھے ہے پیار دونوں سے مگر یہ بھی حقیقت ہے مجھے ہے پیار دونوں سے مگر یہ بھی حقیقت ہے لطا جب لڑ کھڑاتی ہے حیاء نہیں سنبھالا ہے اور دیکھئے میں دونوں منچ آج زندی کبھی سنبھالن پڑھ دیوں کل مشارعہ پڑھ دیوں اب بات کو آگے بڑھاتی ہوں میں جب ہندی سے ملتی ہوں تو اردو ساتھ آتی ہے اور جب اردو سے ملتی ہوں تو ہندی گھر بلاتی ہے میں دونوں کی ہی پیاری ہوں میں دونوں کی دلاری ہوں ادھر ہندی سے مائی ہے ادھر اردو سے خالا ہے ادھر ہندی سے مائی ہے ادھر اردو سے خالا ہے اور دیکھئے زبان کا بہت ساری ابھی تقریقیں ہوئیں کہ ہمیں اپنا وجود ثابت کرنا ہے ہم کمزور ہیں ایسے ہمیں یہ ثابت کرنا ہے میں کہہ رہی ہوں ہندوستان کی زبان ایک وہی زبان اردو ہے جس نے ہندوستان میں ایک ضرورت کے تحیم اس نے جنم لیا اس کو دوسرا درجہ کیا بولنا کوئی بھی زبان اردو کے استعمال کے بغیر بولی ہی نہیں جا سکتی میں اس بات کا دعویٰ کر رہی ہوں آج کی زبان میں مجھے ایک شیر یاد رہا ہے گجراتی کا ایک شیر ہے کہ ہوں پھیلاؤں مارو ہاتھ میرا صاحب نے ایک شیر سنایا تھا کہ ہاتھ نہیں پھیلانے والا اب دیکھیں ایک گجراتی کا شیر ہے کہ ہوں پھیلاؤں مارو ہاتھ تو تاری خدا ہی دور نتھی پر ہوں مانگون ہے تو آپ ہے یہ بات بنے منظور نتھی اب بتا دیجئے یہ شیر اگر اردو کے بغیر بہتا تو تائی جی نے بہت خوبصورت تقریر دی وہ پوری شاعری کر رہے تھے فوزیا صاحب نے جو بات کی وہ اردو کے تیور بول رہے تھے میں اس منج سے کھڑی ہو کے آپ کی بات کو ایک نظم کے طور پر پہنچاؤں گی لیکن ایک بات کہنا چاہوں گی میں مہاراشٹر میں رہتی ہوں اور مہاراشٹر میں زبان کو لے کر بہت جھڑا ہوتا ہے میں اردو کے منج سے میں اس زبان کو کی کھانے کا نہیں جانے کا نہیں پینے کا نہیں یہ مومبیا بولی ہے میں گزل کے چندشار آپ کی بات مہچا رہی ہوں ایک میں نے کہیں مصرہ سنا تھا مطروحہ گزل سنیے گا کہ سوچنے کا نہیں لڑنا ہو تو لڑ جانے کا سوچنے کا نہیں لڑنا ہو تو لڑ جانے کا حوصلہ چاہیے چٹان سے ٹکرانے کا سوچنے کا نہیں لڑنا ہو تو لڑ جانے کا حوصلہ چاہیے چٹان سے ٹکرانے کا اور فوضیہ صاحب نے کہا کہ کوئی تو ہماری بات کہے کوئی کیوں ہم خود اپنی بات کیوں نہ کہیں اور کس لیے کہیں کہ جب نہ جینا تیرے بس میں ہے نہ مرنا بس میں حق بیانی سے بھلا کہے کو گھبرانے کا جب نہ جینا تیرے بس میں ہے نہ مرنا بس میں حق بیانی سے بھلا کائے کو گھبرانے کا اور تُو سکندر ہے قلندر ہے بلا سے میری ہم سے قبلہ ذرا عزت سہی بتیانے کا اور کب تلک ہاتھ میں پتھر کو لیے گھومو گے کب تلک ہاتھ میں پتھر کو لیے گھوموگے پاس دشمن کے ذرا پھول بھی بھیجوانے کا اور ایک انگلی جو میری سمت اٹھائی تو نے ایک انگلی جو میری سمت اٹھائی تو نے خود بخود تین تیری سمت بھی اٹھ جانے کا خود بخود تین تیرے سمت بھی اٹھ جانے کا اور میں اس طرح کے شیر سناتی نہیں ہوں لیکن کیونکہ یہاں پہ بہت بڑی تعداد میں آج عورتیں بیٹھیں اس لیے میں شیر سنا رہی ہوں کہ راز کی بات دل کی ہر بات زبا سے نہیں بولی جاتی راز کی بات کو آنکھوں سے بھی سمجھانے کا اور میں نے آنکھوں میں گھڑی ایک لگا رکھی ہے میں نے آنکھوں میں گھڑی ایک لگا رکھی ہے جبکہ معلوم ہے گھر کوئی نہیں آنے کا جبکہ معلوم ہے گھر کوئی نہیں آنے کا میں نے آنکھوں میں گھڑی ایک لگا رکھی ہے جبکہ معلوم ہے گھر کوئی نہیں آنے کا اور اس مقتے میں میں اپنی بات کہہ رہی ہوں کہ نہ بلاتی ہوں کسی کو نہ میں جاتی ہوں کہیں کام کے بعد ہیا گھر میں سمٹ جانے کا پوصلہ چاہیے چکتان سے تکرانے کا دیکھئے بلکل میں ایک نظر آپ نے حکم دیا سناؤں گی لیکن اس سے قبل ایک بات اور کہنا چاہوں گے کہ یہ محفل ختم نہیں ہوگی اوپر والے نے تو یہ بولا جب تک آپ لوگ باقی ہیں دنیا ہی ختم نہیں ہوگی تو اردو زوان و محفل ختم ہونا تو بہت دور کی بات ہے ایک قطعہ آپ تک اور پہنچا رہی ہوں ابھی تک پربھنی میں ہے کئی اردو کے دیوانے یہاں ایمان والوں میں حیاء ہے اب تلق باقی تباہی لاکھ ہو لیکن قیامت آ نہیں سکتی تباہی لاکھ ہو لیکن قیامت آ نہیں سکتی زمیں پر ایک بھی مومن رہے گا جب تلق باقی ابھی تک پربھنی میں ہے کئی اردو کے دیوانے یہاں ایمان والوں میں حیاء ہے اب تلق باقی تباہی لاکھ ہو لیکن قیامت آ نہیں سکتی زمیں پر ایک بھی مومن رہے گا اب تلق جب تلق باقی اور دیکھئے استقبال صرف اب فوجیہ صاحب نے محفظ ہجائی لیکن جب پورے گھر والے سواگت کرتے ہیں تب اصل میں سواگت ہوتا ہے گھر والے خاموش ہو جائیں تو سواگت نہیں ہوتا اور میں نہیں جانتی اردو والے زیادہ ہیں یا ہندی والے زیادہ ہیں میں تو ہندوستان کی بات کرتی ہوں آپ کے دل کی بات کرتی ہوں فوجیہ صاحب آپ نے بات کہی کہ ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے دیکھئے میں ایک بات کہنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ میں نے میری اردو کو حالات سے گفتگو کرنا سکھایا ہے چاہے مجھ پر لاکھ الزام لگائے جائے میں کیا کہتی ہوں کیا نہیں کہتی میں نے ایک بات کہنے کی کوشش کی کہ میری اردو فقط محبوب سے باتیں نہیں کرتی میری اردو فقط محبوب سے باتیں نہیں کرتی بھلے حالات ہو مشکل میری اردو نہیں ڈرتی میری اردو فقط محبوب سے باتیں نہیں کرتی بھلے حالات ہوں مشکل میری اردو نہیں ڈرتی وہ ہوں گے اور جو اس کو رولا کر آہ بھرتے ہیں میری اردو ہے زندہ دل وہ تل تل کر نہیں مرتی میری اردو ہے زندہ دل وہ تل تل کر نہیں مرتی اور آپ نے دیکھیں تائی صاحبہ کے کتنے آپ نے استقبال کیا کیسے ان کی تفریر سنیے وہ نہیں کی بات کو میں آگے بڑھا رہی ہوں اور اس بات سے اتفاق آپ لوگوں کا سب کا میں وہ چاہوں گی سنیے گا تائی جی کے اس میں کہ میری اردو ہے رضیہ سی پلٹ کر وار کرتی ہے میری اردو ہے رضیہ سی پلٹ کر وار کرتی ہے مگر جو پیار کرتا ہے پھر اس سے پیار کرتی ہے میری اردو ہے رضیہ سی پلٹ کر وار کرتی ہے مگر جو پیار کرتا ہے پھر اس سے پیار کرتی ہے اگر یاقوب ہو تم تو گلے تم کو لگا لے گی مگر کرسی نشینوں کی غلامی کر نہیں سکتی مگر کرسی نشینوں کی غلامی کر نہیں سکتی کوئی کہتا ہے ابلا ہے کوئی کہتا ہے آنسو ہے کوئی کہتا ہے بیبس ہے میں کہتی ہوں یہ جادو ہے ارے اس کے مقابل میں کسی کو بھی نہیں مانوں میری اردو کا کیا سانی میری اردو تو اردو ہے میری اردو کا کیا سانی میری اردو تو اردو ہے اور اب دیکھئے یہاں سے سنی گا کہ یہیں پیدا ہوئی اس کو پرایا مانتے ہو کیوں یہیں پیدا ہوئی اس کو پرایا مانتے ہو کیوں یہ گھر کی مالکن ہے پھر کرایا مانتے ہو کیوں یہیں پیدا ہوئی اس کو پرایا مانتے ہو کیوں یہ گھر کی مالکن ہے پھر کرایا مانتے ہو کیوں ارے حق چھین لو آواز کچھ پوچھی کرو پہلے یہ بیٹی ہند کی ماں بھی تو اس کی ہے یہی دھرتی یہ بیٹی ہند کی ماں بھی تو اس کی ہے یہی دھرتی اور کسی بیٹی نے کیا ماں کے کبھی قد کو گھٹایا ہے میری اردو کو تو حالات میں لڑنا سکھایا ہے سپاہی سی جھگڑتی ہے جو حق چینوں اکڑتی ہے بہت خوددار ہے پیچھے کسی کے یہ نہیں چلتی بہت خوددار ہے کی پیچھے کسی کے یہ نہیں چلتی میرا استاد مولا ہے وہ جو چاہے میں کہتی ہوں اسی وجہ کسی کا ظلم اور نہ زور سہتی ہوں میرے اردو نہ گونگی ہے نہ بہری ہے نہ اندھی ہے یہ کیول حق بیانی ہے جو دکھتا ہے وہ کہتی ہے یہ کیول حق بیانی ہے جو دکھتا ہے وہ کہتی ہے تو قصہ مختصر یہ ہے یہی اس کی کہانی ہے قیامت تک رہے گی نہ ڈھلے یہ وہ جوانی ہے خدا کے واسطے سب سے گزارش یہ حیاء کی ہے مسلمہ مت کہو اس کو کہ یہ ہندوستانی ہے مسلمہ مت کہو اس کو کہ یہ ہندوستانی ہے مسلمہ مت کہو اس کو کہ یہ ہندوستانی ہے اور اردو کی نظر سنا رہی ہوں اس کے قبل دو قطعات اور سنانا چاہوں گی بہت کچھ چل رہا ہے بھی گجرات میں بھی چل رہا ہے پھر رتھیات طرح شروع ہو گئی آپ نے کہنا اپنی بات کہنے کے لئے کوئی چاہیے میں دیکھیں میں ایک بات یہاں سے کہنا چاہ رہی ہوں سنے گا کہ پکڑ کر پھر کسی معصوم کو تم جیل کر دینا پکڑ کر پھر کسی معصوم کو تم جیل کر دینا تمہارا کام ہے انصاف کو بھی کھیل کر دینا پکڑ کر پھر کسی معصوم کو تم جیل کر دینا تمہارا کام ہے انصاب کو بھی کھیل کر دینا بہت آسان ہے بم پھوڑ کر خود کو بچا لینا بہت آسان ہے بم پھوڑ کر خود کو بچا لینا کہ مسلم نام رکھ کر ایک فرضی میل کر دینا آئیے بہی آئیے لٹا زہبہ ترشیب لائیے میں درخواست کر رہا ہوں آپ سب کی جانگی سے چند شیر بہر پیش کرتی ہوں اس کے بعد مشاہرہ ختم ہوگا آ رہی ہے لٹا زہبہ آپ لوگوں کی فرمائش پر آئیے ترشیب لائیے جی پریزنٹ پہ میں اس سے بھی بڑھ کے بات بولوں گی میں تو آج کی بات بولتی ہوں آپ لادین کی بات کر میں آج کی بات بول رہی ہوں پھر اس نظم پہ آتی ہوں آپ کی بات بول رہی ہوں کہ کچھ راز اپنے ملک میں دفنائے گئے ہیں کچھ راز اپنے ملک میں دفنائے گئے ہیں الزام بے گناہوں پہ لگوائے گئے ہیں لیکن یہ بات صاف ہے حیمت کر کرے مارے نہیں گئے ہیں جی مروائے گئے ہیں کچھ راز اپنے ملک میں دفنائے گئے ہیں الزام بے گناہوں پہ لگوائے گئے ہیں لیکن یہ بات صاف ہے حیمند کر کرے مارے نہیں گئے ہیں جی مروائے گئے ہیں اور اب دیکھئے فوجیہ صاحبہ آپ نے حکم دیا ہے میں اردو کی نظم پہنچا رہا ہوں لیکن اس کو اسی طرح سے سنیے جیسے آپ پہلی بات سنیں گے یہ نظم میرے دل کے بہت قریب ہے اور اردو کبھی ختم نہیں ہوگی یہاں سے میں ادعویٰ کر رہی ہوں جب تک دنیا قائم ہے اردو کبھی ختم نہیں ہوگی محفیلیں ختم ہو سکتی ہیں اردو عدب تہذیب میاں کبھی ختم نہیں ہوگا زبانیں کبھی ختم نہیں ہوگا تو سنیے گا صبح کا پہلا پیام اور دو دھلتی ہوئی سی جیسے شام اور دو اترے جا تارے وہی بام اور دو بڑی کم سنگل فام اور دو جیسے نئے سال کا یہ دن ہو نیا اور بھی تیسے سال کی ہو آخری دعا نیا سال نئی رام رام اردو مجھے تو یہ امی کے دولار سی لگے اور میرے اببو جی کے پیار سی لگے بڑے بھائی کی یہ پھٹکار سی لگے چھوٹی بہی نہ کی یہ پھٹکار سی لگے میرے لیے دوستوں کی دوستی سی دشمنوں کی پیاری پیاری دشمنی سی جیسے رشتوں کا ایک جام اور دو تجھے نئی صدی کا سلا مردو جیسے رشتوں کا ایک جام اور دو تجھے نئی صدی کا سلا مردو کبھی میں ہے بھوبا یہ ادب کی لگے بات کہے اپنی جو سب کی لگے قوم کی لگے نمز حب کی لگے مجھے یہ زبان جیسے رب کی لگے جو یہ کہتے ہیں یہ زبان مر ہے ان کے دلوں میں تو فقط مر ہے جاہل دے تجھے نئی صدی کا سلا مردو یہی پہ ہے جنمی یہی پہ ہے پھلی یہی پہ جوان ہوئی پھولی اور پھلی یہی کا ہے پھولی یہ یہی کی ہے کلی خوشبوں کی ڈولیوں میں بیٹھ جو چلی چاہے پیا کا ہو گھر پر دیس میں پیہر تو اس کا ہے اسی دیس میں تجھے چاہے ہند کی عوام اردو تجھے نئی صدی کا سلا مردو تجھے چاہے ہند کی عوام اردو تجھے نئی صدی کا سلا مردو دیکھیں یہ بند بہت بہت مجھے خود کو بھی بہت پسند ہے کہ بین تمہارے محفلوں میں نور نہیں ہے شائری کی مانگ میں سندور نہیں ہے شیر کوئی جیسے مشہور نہیں ہے ہو کے بعد اب بھی شعور نہیں ہے تجھے قطعات روبائی کی قسم رکھنا مداج میں یہی دودھم خم میری حیاء تیری ہے غلام اردو تجھے نئی صدی کا سلا مردو کیا بتاؤں یہ زباں ہے میرے لیے کیا سر پہ رکھا ہو جیسے دستے خدا جیسے مل جائے مجھے آپ کی دعا شہرتوں نے جیسے مجھے ہولے سے چھوا میرا خاندان پہچان ہے یہی میری آنمان اور شان ہے یہی آئے ہر گام میرے کا مردو تجھے نئی صدی کا سلا مردو آئے ہر گام میرے کا مردو تجھے نئی صدی کا سلا مردو اور بھی حسین و جوان تو بنے اور بھی عظیم و مہان تو بنے دل بنے کسی کا ایمان تو بنے کسی کا خدایا بھگوان تو بنے اور کیا دو آئے دو میں تجھے کو سکھی میں تو خود تیری ہی پناہ میں پلی اور ہو جہاں میں تیرا نام مردو تجھے نئی صدی کا سلا مردو اور ہو جہاں میں تیرا نام مردو تجھے نئی صدی کا سلا مردو جا کا نام مردو